یہ بتائیے کہ کچھ اچھی خبر تو آئی ہے سعودی عرب سے بھی پھر یہ جو کانفرنس ہے اس کے اندر بھی جو پلیجز ہیں وہ اچھے پلیجز ہوئے ہیں کیا اسے مارکٹ کو کانفرنس ملے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ڈیفولٹ کا خطرہ ہے جی شکریہ مجھے شامل کرنے کا سب سے پہلے تو یہ کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ don't miss the forest for the trees تو یہ تو درست ہے کہ آس پاس آگ لگی ہوئی ہے اور صورتحال بہت خراب ہے جس طرح سے آپ نے بتایا لیکن اگر اس کا ہم نے حل نکالنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھیں کہ اس صورتحال کی اصل وجوہات کیا ہیں اور جو پیسے شورٹ ٹرم میں مل رہے ہیں چاہے وہ آئی ایم ایپ سے ملتے ہیں یا سعودی عرب سے یا باقی انٹرناشنل ایجنسی سے ان پیسوں کے صرف آ جانے سے مسائل کا حل نہیں ہوئے گا یہ پیسے آنے سے آپ کو تھوڑی سی سپیس تو مل سکتی ہے لیکن جو سب سے ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سپیس کا آپ کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیا آپ اس فرانشل سپیس کو یوز کرتے ہوئے ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ ایک صحیح سمت چلے گا ایک لانگ ٹرم بیسز پہ